ایک حاصل انسان اپنے کردار کی خامیوں کو دوسروں میں تلاش کرتا ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے اچھے کاموں پر خرچ کرو ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اس لئے اگر کوئی اچھا کام کر سکتے ہو تو کرو کیونکہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا جو انچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ توفانوں اور آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حقیقت منظر عام تک آ کر رہتی ہیں قتل کو زیادہ وقت تک چھپایا نہیں جا سکتا میں نے وقت ضائع کیا تھا اور اب وقت مجھے ضائع کرتا ہے ایک لڑکی محبت کرنے میں زیادہ وقت لگاتی ہیں اور نفرت کرنے میں کچھ ہی سیکن لیتی ہیں لیکن ایک لڑکہ محبت کرنے میں کچھ ہی سیکن لیتا ہے اور نفرت کرنے میں زیادہ وقت لیتا ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں آپ کا عمل بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس کے پاس علم کی دولت ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائے انسان اپنے پسندیدہ شوق سے مو تو مور سکتا ہے لیکن اس سے محبت ختم نہیں کر سکتا غم ایک گھنٹے کو دس گھنٹوں میں تبدیل کرتا ہے اپنی محبت اس انسان پر ضائع نہ کریں جسے قدر نہ ہو غلطی پر قائم رہنا غلطی کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے اور بھی بھاری بنا دیتا ہے اپنی زندگی کے لئے کچھ اصول بنائے اور ان پر سختی سے عمل کریں نرم لہجہ ایک لوہے کے دروازے میں بھی داخل ہو سکتا ہے مسکراتے رہیں کیونکہ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے اور اس میں مسکرانے کے لئے بہت کچھ ہے ایک ذہین انسان ہر اس چیز کا استعمال کرتا ہے جو اس کے پاس ہو میرے والد کی عقل اور میری ماں کی زبان نے ہمیشہ میری مدد کی ہیں اگر آپ کسی چیز کی طلب کریں اور وہ آپ کو حاصل ہو جائے تو اس چیز میں آپ کی دلچسپی قتم ہو جاتی ہے جو غم ماضی میں گزر چکا ہے اس پر افسردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نئے غم کو دعوت دے رہے ہیں ایک درست فیصلہ آپ کے زندگی میں بری تبدیلی لاتا ہے یہ حاضر سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کریں ہر صورتحال کے دو پہلو ہوتے ہیں اس کو منتخب کریں جو آپ کی سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور جو مسئبت سے باہر نکال سکتا ہے کبھی بھی بیماری کی علامات کو نظرانداز نہ کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں دنیا تمہارے عزت کیوں نہیں کرتی انسان کی عزت کا راز تین چیزوں میں ہے نمبر ایک کسی سے حاجت نہ چاہو نمبر دو کسی کو برا مت کہو نمبر تین کسی مہمان کے ساتھ مت جاؤ وقت کی دو قسمیں ہیں زندہ وقت اور مردہ وقت ایک وہ ہے جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہو دوسرا وہ جس کا ہر سیکن آپ کے کنٹرول میں ہے اس لئے ہمیشہ زندہ وقت کے انتخاب کریں جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی تمام مصیبتوں کو نظر انداز کرتا ہے دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لئے بوجھ بنا لیا ہے اس دنیا سے اوپر اٹھو ایک نئی سوچ تمہارے منتظر ہے جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے سمجھ لیں